نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پبلک ایشیا نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ نشانت واتس اور اب سمیہ ہو گیا ہے دلی این سی آر کی بڑی خبروں سے آپ کو روبرو کرانے کا پہلی خبر کی اور چلتا ہے آپ کو بتا دیں راشترہ رازدھانی دلی میں بی ایس تھری پیٹرول اور بی ایس فور ڈیزل وانوں کے پرویش پر پرتیبند لگانے سمبندت ڈلی پریوان ویبھاگ کے بائیس دیسمبر کے آدیش پر ادیوکتاو کو چھوٹ دینے کی مانگ کی گئی ہے بتا دے باہر کاؤنسل کے کو چیئرمن ہملت اکتر نے اس سمبند میں مکہ منتری اروند کیجریوال کو پتر لکھ کر ادیوکتاو کو ڈیوٹی اوار میں راہت دینے کی مانگ کی ہے اگلی خبر کیوں رکھ کرتے آپ کو بتا دیں امریکہ سے بھارت واپس لائے گئے تین سو سے ادھک پرویش جلد ہی جنتہ پرانے قلعے میں دیکھ سکے گی آپ کو بتا دیں پردھان منتری نرندر موڈی کی پہل پر پچھلے سال امریکہ نے الگ الگ حصوں میں انہیں بھارت کو سوپ دیا تھا ان پرویش میں ادھکتر مورتیاں ہیں ان اعتیاسک مورتیوں کو پرانے قلعے میں رکھا جائے گا جس کی تیاریہ کی جاری ہیں بتا دیں اپریل تک ہی ہے میوزیم شروع کر دینا اے ایس آئی کی یوجنا ہے تیسری بڑی خبر کیوں رکھ کر تو آپ کو بتا دیں پچھلے کچھ دنے سے کوہرے کی چادر کچھ پتلی ہونے سے زیادہ ولم میں چلنے والی ٹرینوں کی سنکھیوں میں کمی آئی ہے پچھلے دنوں لگ بک ایک سو پچیس ٹرین چوبیس گھنٹے میں دیری سے دلی پہنچ رہی ہے منگلوار کو دلی پہنچنے والی لگ بک ستر ٹرین دیری سے چل رہی ہے سب سے زیادہ ولم میں پسچم اور دکشن دشا میں آنے والی ٹرین چل رہی ہے اقلی خبر کیوں رکھ کر تو آپ کو بتا دیں پردوشن کے ستھر میں سدھار کے بعد وائیو گڑوطہ گٹبندن آئیوگ نے اپسامیتی نے گرینڈر ریسپونس ایکشن پلین تین کی پابندیوں کو واپس لے لیا ہے اس کے ساتھ ہی اب انسی آر میں نیجی نرمان کاریوں پر لگی پابندی ہٹائی گئی ہے اور اسی کے ساتھ بی ایسین پیٹرول اور بی ایس چار ڈیزل چالک چار پہیاں وہاں چلا سکیں گے اور آخری خبر کیوں رکھ چلتے آپ کو بتا دیں کانگریس نیتہ سندیب دکشت نے آج منگلوار کو پنجاب کے مکہ منتری بھگوط مان کے انڈیا گٹبندر پر دیئے گئے بیان پر پلٹوار کیا انہوں نے کہا ہے کہ بڑے گٹبندر میں آنے کے جتنے طور طریقے ہیں ان کی سمجھ آم آدمی پارٹی کو نہیں ہے آنے والے سمیہ میں متداتا یہ بھی کہیں گے کہ ایک پارٹی تھی جو آج کل تیہار جیل میں ملتی ہے ایسی دلی انسی آر کی تازہ اپ ڈیٹس کے لئے جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد